نمازکار سوالت ہے آپ کا کمموڈیٹی نیویش میں جہاں ہم آپ کے کمموڈیٹی سے جڑے سوالوں کے جواب دیتے ہیں ساتھ ہی کمموڈیٹی مارکٹ میں ٹریڈنگ رنگیٹی بنانے میں ہم آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہے تو پوچھیں 913693400 سوال ہمیں آرسپ کرے ساتھی آپ ہمارے سوشل میڈیا پیج کے جریعے بھی اپنے سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں فیس بوک انسٹاگرام اور ٹویٹر ہینڈل کے جریعے بھی آپ اپنے سوال ہمیں بھیجے اور آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ تین مہمان ہے راجیب کپور ہے ٹرسٹ لائن سے ساتھ ہی آئی ایف ایف سیکیورٹی سے انوز گپتہ ہے بیٹپن مزمدار ہے بی مزمدار ڈاٹ کوم کے آپ تینوں ہی مہمانوں کا سواگت ہے لیکن سب سے پہلے روپے کی چال پر نجت ڈال لیتے ہیں کیونکہ یہ روپے ریکارڈ نچلے ستار پر بند ہوا ہے سیونٹی ایٹ پوائنٹ نائن سیون کے ستار پر پہنچ چکا ہے انو جی کیا لگ رہا ہے روپے میں یہاں سے اور کتنی گرابت دکھ رہی کیونکہ فوروڈ کونٹریکٹ سے تو اس طرح کی سنس مل رہا ہے کہ اسی بھی دور نہیں آنے والے مہینے میں ڈالر اینڈیکس میں ہم نے بیس سال کے ہائیس لیول آتے ہوئے دیکھے ہیں ڈالر کے بھاہو اگین ایک سو چوڑڑ اور ڈالر پر آئے ہیں اور ساتھ میں دیکھیں تو کئی نہ کہ ریسیشن کا جو فیر ہے وہ سب سے بڑا چندہ کا ویشہ ہے اور ڈالر ڈیمانڈ جو بڑی ہے اس سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایشن کرنسی ہیں انڈیا کے علاوہ اگر ہم باقی کرنسی کی بات بھی کریں تو سبھی کرنسی سے ہم نے ویکنس آتے ہوئے دیکھی ہیں اس مہینے اگر دیکھیں تو دو پسند سے زیادہ کی تیجی ہم نے ڈالر میں دیکھی ہے روپی ویک ہوا ہے اور پورے اگر سال کی بات کریں تو 6 پسند سے زیادہ ویکنس ہم نے روپی کے اندر آتے ہوئے دیکھی ہیں تو کہیں نہ کہیں جو فیڈرل بینک کے جو ڈیزن تھا انٹرس ایٹ کا اس سے ہم نے دیکھا ہے کہ روپی ویک ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے ٹیکنیکل چارٹس کے اگر بات کریں تو یہ کافی ٹرینڈنگ لگ رہا ہے اور رکھ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں 80 سے لے کر 81 تک کے لیول آپ کو very short term میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں ٹیکنیکل اور فنڈمنٹل دونوں ہی سائیڈ میں اگر دیکھیں تو مارکٹ ایک positive way میں جاتا ہوا دیکھ رہا ہے روپی یہاں پر ویکنس ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے جس طریق سے global equity market میں ہم sell off دیکھ رہے ہیں کئی نہ کئی دیکھیں تو رشیا جو ہے وہ debt میں bankrupt ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے تو وہ بھی ایک concern market میں دیکھ رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم ایسی خبر دیکھیں کہ کئی کچھ economy بھی ہو سکتا ہے کہ bankruptcy کے line میں آ سکتی ہیں تو ایک جو fear recession کا وہ market میں دیکھ رہا ہے جس کی وجہ ہم نے currency میں weakness آتے ہوئے دیکھی ہے ہمیں لگتا ہے کہ جلدی ہی ہم 80 سے لے کر 80 تک کے level روپی میں آتے ہوئے دیکھیں گے اور ہمیں لگتا ہے کہ روپی یہ بھی depreciate ہوتا ہوا رہے گا آنے والے دنوں میں اس وقت ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے انہو جی وہ خبر یہ ہے کہ commodity وائدہ میں fpi کی entry کو منظوری مل گئی ہے ایک اہم خبر ہے اور derivative market میں entry کو منظوری خاص کر صرف non-agri commodity میں trade کے لیے فیلحال منظوری دے گئی ہے اور اس پر بھی چار چل رہا ہے آگے agri کے لیے دروازہ کھولا جا سکتا ہے لیکن فیلحال صرف non-agri commodity میں trade کے لیے منظوری دی ہے کتی اہم خبر ہے کیا لگ رہا ہے volume کے لیحاظ سے اور ایسے سامنے میں جب commodity derivative market میں تمام طرح کی چنوٹیاں ہیں کیا کتنا بڑا قدم ہوگا راجیب جی کیسے دیکھنا ہے اس قبر کو دیکھیں کافی اچھا اور سارانی قدم ہے جتنے دیکھیں institutional اگر participation بڑھتا ہے تو اسے definitely market میں confidence بڑھے گا liquidity آنے کی سمبھاونا ہی بڑھیں گی اور market میں اگر بڑے participants آئیں گے مجھے لگتا ہے کہ prices کو stability بھی ملے گی اور جس طرح سے ہم futures market کو price discovery کا mechanism مانتے ہیں تو اس میں اگر بڑے participant آتے ہیں تو definitely اس کا فائدہ جرور market کو ملتا ہے اور جس طرح سے ابھی صرف non-agri commodities میں اس کی منجوری ملی ایک اچھا قدم ہے اور شاید سے بھی یہ بھی دیکھنا چاہتی ہوگی کہ کس طرح سے اس کا impact prices پر رہتا ہے volatility پر رہتا ہے اور کس طرح سے market میں آگے volume رہیں گے liquidity رہیں گی اور اس کے بعد ہی definitely agrees میں بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ شاید منجوری ملے بھر ابھی i think مجھے لگتا ہے fpi اس کا آنے ایک اچھا اور سرانی قدم ہے خبر اور آ رہی ہے انو جی کی cash settlement کے جریعے ان کو trade کو منظوری ہے تو اس خبر کو کیسے سمجھے کس طرح سے یہ trade ہوگا پھر جو آپ کے index contract جیسے bulldex metal contract اس میں fpi investment کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جن contracts delivery نہیں ہے جو exchange کے دوارہ ddr کے دوارہ cutting ہوگا انہی contract میں fpi کو allowed ہے جیسے metal index ہے اس کے اندر ہو گیا ڈیلیوری نہیں ہے انہی contract میں ابھی فیلال available ہے تو یہ صاف اور clear ہے صرف fpi انہی commodity میں investment کر سکتے ہیں جو کی cash settled ہے یا پھر exchange ddr expiry date پر close ہو جائیں گے کون کون contract شامل ہوں گے انو جی اس میں natural gas رہے گا اس میں bulldex رہے گا metal index رہے جو cash settled contracts ہیں delivery والے بہا trade کی اجازت ابھی نہیں ہوگی فیلال جو جیسے circular میں لکھا ہے اس میں لکھا ہے cash settled contract تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ cash settled contracts ہیں انہیں کے اندر فیر فیر fpi کو allowed کیا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس خبر کو کیا commodity market کے لیے game changer ہوگا یا ابھی بہت ساری دکھتے ہیں اور اتنا آسان نہیں ہوگا fpi کو لانا کیونکہ پہلے بھی بہت ساری چیزیں لائی گئی تھی لیکن commodity derivative market کو اس طرح فائدہ نہیں مل پائے آبھی تک بیٹو پر لیکن جس طرح سے پارٹسپیٹ پک ہونا تھا ایک جس ہم لوگ 7 یا 7 سے almost 10 تک جس طرح سے market کافی درائیب ہوگیا کافی کافی کونفیدنس ہوگیا اور یہاں پہ کافی پروڈک بھی لانچ ہوگیا ہے اپنے بھی options کانٹیٹ لانچ اس کے بات بھی market کے طرف سے ہی لیکن مجھے لگ بھی چیز آگا اس میں کافی ٹائم کام کرنا ہے کیونکہ جتنے بھی options کانٹیٹ اس میں بھی جیس پھوٹی نہیں ہے بھوٹی 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 پھوٹی پھوٹی بھوٹی پھوٹی 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 بھوٹی 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 ہوگئی گئے تو بھوٹی خبر ہے کہ ایف پی آئی اس کو ایکسین ٹریڈڈ کمیوڈیٹی ڈیریویٹی مارکٹ میں آلاو کر دیا گیا ہے دیکھتے ہیں آگے کس طرح سے اس کا فائدہ ملتا ہے چلی سوال جب آپ کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں بہت سارے سوال آ چکے ہیں آشیز کانپور سے ہے کروڈ لمبی عبدی کے لیے شورٹ کر سکتے ہیں کیا کیا لگ رہا ہے راجیب جی شورٹ کرے کیا کروڈ کو بشمون جی مجھے تو لگتا نہیں ہے ابھی کروڈ کو شورٹ کرنا چاہیے جس طرح سے پرائزز میں ابھی ہم نے واپس سے ایک تیجی آتے ہوئے دیکھا ہے لگا تک پچھلے چار دن سے پرائزز بڑھ رہے ہیں اور اس کے پیچھے کارن فرنمیٹل کارن میں ایسا آ رہا ہے کہ جو میڈل اس کی جو میجر کنٹریز ہیں ان کا آٹپورٹ جو ہے آئی تنگ وہ پیک کے آس پاس پہنچ رہا ہے تو اس کے باوجود بھی جو ہے ڈیمانڈ جو ہے وہ میٹ آؤٹ نہیں ہو پا رہی مینز کی جو ریشیا کا ڈیفیشیٹ ہے اس کو وہ میٹ آؤٹ نہیں کر پا رہی ہیں باقی کنٹریز تو مجھے لگتا ہے کہ جب تک کہ ریشیا یکرین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تب تک آئیل کے پرائزز بہت زیادہ نیچے نہیں آنے والے ہیں اور ان فیکٹ مجھے لگتا ہے کہ شورٹ ابھی اس میں نہیں کرنا چاہیے اگلے درشک کا سوال لے لیتے ہیں منجید سنگھ راجستان سے ہیں اور ناریش مہیسری ہے سرسہ سے دونوں کا سوال مسترڈ کو لے کر ہے کہ آگے کیا دکھ رہا مسترڈ کا آؤٹلو کیا لگی ڈیریویٹی مارکر میں ٹریڈ نہیں ہوتا ہے انو جی کیا لگ رہا ہے مسترڈ میں یہاں سے مسترڈ کے اندر ہم نے جب سے اس کا نیا کروپ ہم نے دیکھا تھا کیونکہ اس بار اچھا کروپ ہم نے انڈیا کے اندر آتے ہوئے دیکھا تھا اس کے بعد سے مسترڈ کے جو پرائزز ہیں وہ کنٹینیوز نیچے گرتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں کہیں نہ کہیں انٹرنیشن مارکیٹی کر بات کریں تو وہاں پر بھی ہم نے سبھی ایڈیبل آئیس میں ایک گراؤٹ کا ٹرینڈ آتے ہوئے دیکھا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ابھی جو مسترڈ ہے اگر بات کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ ابھی یہاں پر ایک گراؤٹ کا ٹرینڈ دیکھنے کو ملا ہے فلال ابھی شورٹ ٹرم میں ہمیں لگتا ہے کہ بھاو میں تھوڑی بہت نرمی اور دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اگر ان کا شورٹ ٹرم کا ویو ہے تو یہاں پر بکٹیٹ لے سکتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ فیزیکل مارکیٹ میں ایک بار بھاو 6-500 تک کے لیول دکھا سکتا ہے جس طریقے سے مانسون ریوائیب ہوا ہے تو آنے والے دنوں میں ہم جو باقی ایڈیبل پروڈکٹس ہیں وہاں پر ہم اچھی بوائی ہوتے ہوئے دیکھیں گے سویا بین کی اگر بات کریں تو اسے ایڈیبل آئل میں گراؤٹ کا رکھاتے ہوئے دیکھائی دے گا بہت اگر ان کا لمبی افدی کا ویو ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ان کو ہولڈ کرنا چاہیے کیونکہ آگے جس طریقے سے کروڑ کے پریجز بڑھ رہے ہیں تو بائیو فیول کی ڈیمانڈ بڑھ سکتی ہے مجھے لگتا ہے کہ سرسو کے پریجز میں بھی اچھا اچھا دیکھنے کو مل سکتا ہے وہ لمبی افدی کے لئے رہے گا چھوٹی افدی کے لئے بھکوالی کا ٹریڈ رہ سکتا ہے اور لمبی افدی کے لئے بائیو انڈیوز کی سٹریٹیجی یوز کر سکتے ہیں لمبی افدی میں تیجی کی امید ہے لیکن شورٹ ٹرم میں آپ بیج کر ہی جائے چلے فٹ اپٹ سے سوال لینا پڑے گا کئی درشک ہیں بی ایم میشرا ہے امری سرسے الومونیم ہے ان کے پاس ایک لٹ دو سو نو پر لونگ ہے بیٹپن کیا کرنا چاہیے ان کو الومونیم ایک لٹ ہے دو سو نو پر مجھے لگ رہا ہے ان کو تھوڑا ساپ بھی شاید مائل پروفیٹ ہے میرے ساپ سے نکل جانا چاہیے لبی افدی کے لئے نہیں ہے انترادے تھوڑا پھنوے کھائے تو نکل جانا چاہیے تو 11 کیس پر شاید امری الومینیم چل رہا ہے اور بیٹپن ان کے پاس ایک لٹ چاندی بھی ہے 69,980 کے بھاو پر کیا کرے سلوڑ میں دیکھئے 58,500 کے نیچے سلوڑ لگانا پڑے گا سلوڑ میں رینجیگ جیسا مومنٹ ہے کبھی تھوڑا اوپر کبھی نیچے اسٹرہ سے چل رہا ہے گول گول ان سلوڑ تو ان کو اگر ہولنگ کرنا ہے تو 58,500 کے نیچے سلوڑ لکھنا پڑے گا اگر وہ ہول کرتا ہے جگہ کی بوٹم ہے مارکٹ کا تو تھوڑا pull back رہ سکتا ہے لیکن آج تھوڑا سا mile decline رہ سکتا ہے مارکٹ میں تو گول ان کا سیناڈیو رینج جیسا ہے تھوڑا سلوڑ لکھے گول کیجئے 58,500 کے نیچے پرمود ہیں اگلے کولر دو مہینے کے لیے جیرے کا آؤٹلوک جانا چاہ رہے ہیں کیا لگ رہا ہے جیرے میں دو مہینے میں راجیب جی رینج والا جیرے میں دیکھنا ہوں مومنٹ ہے 20,500 پہ ایک important support لیتا ہے زیرا اور around 21,500 کے آسپاس اس میں resistance دیکھنا کو مل رہا ہے جب تک اس دائرے کے اندر ہے مجھے لگتا ہے کہ بزار جو ہے ایک رینج میں رہے گا but overall ایسا structure ہے کہ مارکٹ میں تھوڑا سا مجھے لگتا ہے دباب آ سکتا ہے مارکٹ 21,200-21,500 کے آسپاس ایک selling آتی ہے تو گرابٹ دکھا سکتا ہے تو جیرے میں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا negative باعث رہنا چاہیے prices should drop down towards 20,500 eventually مجھے لگتا ہے کہ 20,000 کے آسپاس تک بزار آنے چاہیے زیرے کی مارکٹ آنے چاہیے پیر ہے natural gas پہ 538 روپے 50 پیسے پہ short ہے کیا کرے آنو جی دیکھیں دیکھ تیجی کا محول بنا ہے ہمیں لگتا ہے کہ short کی position اگر at cost ملتی ہے تو ان کو نکل جانا چاہیے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ بھاو میں ابھی تھوڑی تیجی دیکھتے ملے اور اوپر میں بھاو 545 سے لے کر 550 تک جا سکتے ہیں similarly crude کے اندر ہم نے تیجی بنتے ہوئے دیکھیں energy pack overall اگر بات کریں تو ایک positive side میں جاتا ہوا دیکھ رہا ہے حالانکہ آج شام کو crude کی inventory آنی ہے اس کے بعد ہم کچھ momentام آتے ہوئے دیکھیں گے مگر تب تک ہمیں لگتا ہے کہ natural gas crude میں تیجی کا محول رہے گا تو آپ ان کی صلاح ہے کہ ابھی فیلال at cost نکل سکتے ہیں اور یہاں پہ خرداری کا trade بنا سکتے ہیں 10 سے 12 روپے کی تیجی natural gas میں 550 تک کے level یہاں پہ natural gas دکھا سکتا ہے اگلے درشا کریش ہے ڈلی سے اور منیشہ ہے پلبل سے دونوں کا سوال copper کو لے کر ہے منیشہ جی جانا چلے کہ شام کے ستر کے لئے copper میں کیا کرے کیا لگ رہا ہے bit burn آپ کو copper میں copper میں تھوڑا pullback آنے سے بیچنا چاہیے copper میں آج infraday میں تھوڑا moderate pullback کر رہا ہے 7 0 8 10 جو بھی range ملتا ہے میرے شاید سے اگر goal بھی کرنا ہے تو goal کر سکتے ہیں آپ پہ اور گوئنگ پر مجھے لگ رہا ہے copper 6 9,685 کے ڈیسز لگا سکتا ہے so 7 15 7 16 کے اوپر stops رہے گا اور میرے شاید سے اس لیل پر شاید کر سکتے ہیں میرے شاید ہے ہیدراباد سے اور انوش گپتہ ہیں جھانسی سے دونوں کا سوال گولڈ پر ہے راجیب جی کیا لگ رہا ہے گولڈ میں گولڈ اوورال ایک range میں ہے اور اس کو ڈیفنیٹلی انڈین روپی کی گرہوٹ کا benefit تو ملی رہا ہے بہت جو دائرہ ہے وہ 51,000 اور 50,500 کے بیچ کا ہے مشمون جی ابھی فیلال اس میں trading strategy جو اپنانی چاہیے وہ ایسی اپنانی چاہیے کہ جب بھی تھوڑا سا prices drop ہوتے ہیں correction لیتے ہیں around 50,500 50,600 کے آس پاس تو خریداری کا trade initiate کرنا چاہیے اور جہاں بزار 51,200 دوسر کے اوپر sustain کرتا ہے تو وہاں سے فردہ پھر ایک ریلی دیکھنے کو ملے گی تو 51,800 تو دوسری strategy یہ رہے گی کہ breakout strategy around 50,500 دوسر کے اوپر بزار چلے تو شکریہ راجیب جی انوز جی اور بیٹوپن آپ کا تینوں مہمانوں کا اور تمام درشکوں کے سوال دینے کے لیے اور پھر سے شکریہ تو community موسیقی